جس شخص نے پاکستان کے خلاف تحریک چلائی تھی اور کہا تھا کہ دو قومی نظریہ بیرہن میں غرق ہو گیا آج آپ دیکھئے کہ جو اس کے وہاں پر سٹیچوز تھے ان کے ساتھ کیا ہوا یعنی جس نے پاکستان کو تقسیم کرنے کے لیے کیا آج ان کے ساتھ وہاں پر کیا ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہمارے لیے کسی سبق سے کم نہیں پاکستان عامی کا جو سپس ہلار موجود ہیں یقین کریں کہ یک یا دو قالب ہو کر صرف پاکستان کے عظیم مقصد میں انکام کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کل پی ٹی آئی اسلامباد میں ایک بھرپور پاور شو کرنے کی تیاری کر رہی تھی جس کے لیے ملک بھر سے کارکنان کو پہنچنے کے لیے ہدایات بھی جاری کی جا چکی تھی لیکن آج اسلامباد انتظامیہ نے جلسے کا این او سی منسوخ کر دیا این او سی منسوخی کا فیصلہ ڈسٹرک انٹیلیجنس کمیٹی کی ریپورٹ پر کیا گیا جبکہ انتظامیہ کا یہ موقف ہے کہ بنگلہ دیش کوری کے ٹیم اسلامباد میں موجود ہیں اور اس حوالے سے شدید سیکیورٹی خطشات ہیں دوسری جانب پی ٹی آئی اسلامباد کے صدر آمیر مغل نے کہا ہے کہ انتظامیہ نے این او سی کینسل کیا ہے لیکن ہم نے جلسہ کینسل نہیں کیا اور باعث اگر شام چار بجے ترنول چوک میں جلسہ ہوگا اس کے علاوہ اور بھی ایشوز ہیں جس کے اوپر اس پروگرام میں بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں نون لیگ کے سی میر ترین رہنمہ اور وفاقی وزیر دفاع خاجہ آصف صاحب خاجہ آصف صاحب آپ سے بات کا آغاز کروں گا پاکستان تریکن صاحب جلسہ کرنے جا رہی تھی لیکن انتظامیہ نے اجازت نہیں دی سیکیورٹی تھریٹس کا ہی وجہ بتائی گئی اس سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں وزیر اعلیٰ کے پی کہتے ہیں وہ آئیں گے ضرور آئیں گے روک سکو تو روک لو دیکھیں بیوین اعلیٰ کے پی جو ہے جو بات کر رہے ہیں ہم سے اپنی کیبنٹ تو کنٹرول نہیں ہو سکتی تو یہ کسی جلسہ کے سرے کنٹرول ہو جائے چھے تو وہاں بے گروپ بنے ہوئے ہیں ہم کی کیبنٹ کے میں سے جس قسم کی زبان ہم جرب نہیں کر سکتے لہاز ہوتا ہے کلام دعا ہوتی ہے کلیگ کے ساتھ تو اس قسم کی بات نہیں کر سکتے جو بات ان کے ٹرائب جو کلیگ ہیں ان کے مطلق کر رہے ہیں تو اس صورتحال میں ان کو کیا ایفیکٹیونیس رہے جاتی ہے اور ان کے مطلب تو وہ لوگ ایسے ایسی باتیں گا رہے ہیں جو ہم نہیں کریں گے تو اس صورتحال میں میرے میں ایک سال کے کنٹرول کی کوئی ایفیکٹیونیس تو اگر وہ آنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا جب پرویز خٹا کا وزیر اعلی کے بھی وہ ہی سٹریٹیجی ہوگی ہماری ہم ان کو روکیں گے ٹھیک ہے وہ ہی حکمت عملی ہوگی ایک اور معاملہ ہے بانی پی ٹائی کا آج پھر بیان سامنے آیا ہے نئی ڈیمانڈ ان کی جانب سے سامنے آئی ہے پہلے فوج کا اندرونی معاملہ قرار دیا گیا جنرل ریٹائر فیض حمید کا جو معاملہ ہے جو ملٹری کورٹ میں ان کا ٹوائل ہو رہا ہے اب اوپن ٹوائل کا مطالبہ کیا گیا ہے کیا سمجھتے ہیں کیا خطشات ہیں ان کو ان کے ٹوائل کے بیان کے اوپر میں کمنٹ کروں پہلے بے یا دوسرے بے لیکن ان کے دونوں بے بیان جو ہیں وہ مجھتا ہے ان دوسرے کے خلاف پہلے ہمیں کہا تھا فوج کا اندر کا معاملہ ہے گور صاحب نے کہا تھا جی ہم نے اپنی پارٹی کو کہہ دیئے کہ کمنٹ نہ کریں یہ فوج کا اندر کا معاملہ اب انہوں نے بیان دینے شروع کر دیئے ہیں اب انہوں نے اپنا معاملہ بنا دیئے اس کو کون سی چیز سے میں کمنٹ کروں میں ہم آپ کی رائے ہی جاننا چاہ رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ واقعی فوج کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے آج جو نئی ڈیمانڈ کی گئی ہے ان کے جانب سے دیکھیں ہی میں ایک بات جو ہے ضرور کہہ سکتا ہوں کہ کل اگر ان پر مقدمہ چلتا ہے فوجی ملازم ہے فوجی ملازم جو ہے اس کا جو ہے وہ ایک لیمٹیڈ سی پریزنس ہوتی ہے لوگوں کی جہاں پہ ان کے مقدمے چلتے ہوتے ہیں یہاں پہ یا دنیا میں کہیں بھی ملیٹری کوٹس کی جو پریزنس جو ہے وہ پبلک کے لیے آن لیمٹیڈ اوپن نیس سنکی نہیں ہوتی اس لیے ہمارے پاکستان میں بھی جتنے بھی ہوئے ہیں اس سارے کے سارے مقدمے کبھی بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا میں نے بھی کبھی سنا یہ بھی اوپن ٹرائل ہوا ہے مجھے یاد ہے تاریخ میں بڑی دور چلے جائیں تو جب کادیانی کو خلاف ممنٹ چلی تھی ان کی سکرپن میں تو مارشول لگا تھا جنرل آدم خان کا مقدمات جو چلے تھے مولانا مدودی مرخوم اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے بہت بڑی شکسیت ہے بہت بڑی شکسیت عالم پہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ان کا مقدمہ جو ہے وہ اوپن کوڈ میں نہیں چلا تھا جو ملٹری کوڈ نے ان کو سزا دی تھی وہ بعد میں ختم ہو گئی تھی کہ آپ میں جو ہے اگر اس وقت نہیں چلا تھا تو آپ تم یہ ایک ملٹری آف سر کے خلاف مقدمہ چلتا ہے ہاں البتہ اگر مقدمہ جو ہے مران آسف کے خلاف چلتا ہے ملٹری کوڈ میں تو اس کو بالکل اوپن کوڈ مقدمہ ان کے خلاف چلتا ہے چلنا چاہیے بھی تاکہ قوم کو پتہ لگے یہ کیا کرتے رہے ہیں اور کیا ان کے آزائیں میں اور کس طرح ساتشیں انہیں کی ہیں کس طرح انہیں کرپشن کی ہیں جو بھی ان کے خلاف چارجز ہوں گے وہ بالکل عوام کی کو ایکسیس ہوگی کہ وہ دیکھ سکیں گے کہ اس بندے میں کیا کیا پاکستان کے سہی آپ نے ذکر کیا کہ اگر مقدمہ چلتا ہے ملٹری کوڈ میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف بانی پی ٹی آئی کو کیوں یہ یقین ہو چلا ہے بیک ہی بات کر رہے ہیں کہ یہ مجھے ملٹری کوٹ لے جانا چاہتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں بندے کو اپنی کرتے ہیں یاد آتی ہے نا پھر جو کچھ کیا ہوتا ہے وہ یاد آتا ہے کہ میں نے یہ بھی واردات کی ہے میں نے یہ بھی واردات کی ہے فیض امید صاحب کے ساتھ ملکے کی ہے فیض امید نے کو بیان دے دیا کہ میں نے پرائیم میسٹر کے کہنے پر کیا تھا تو سیر کی بنے تھا اور جو آئی ایس پی آر کے جانب سے پریس نویز اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پوسٹ ریٹائرمنٹ جو آئی ایس پی آر کے جانب سے پریس ریلیز کے بارے میں کہا گیا تھا اب اس کا نیکسس جڑے گا نو مئی کے حوالے سے دیکھیں یہ مجھے نہیں پتا یہ فیض امید صاحب جو اندر کو بیان ہو جارہاں دے رہے ہیں مجھے تو کوئی ایکسس نہیں ہے تو پہ ایک جوڑی شریف پرسیڈنز ہے آرمی کے قانون کے تحت جانے تو اس لیے میں اس وقت نہیں کمنٹ کروں گا لیکن لازمی طور پر یہ چیزیں جو ہے فیض امید صاحب جو ہے وہ اپنا دفاع تو ضرور کریں گے ہم بتائیں گے کہ میں نے کس کس کی کہنے کے پر کیا کیا ہے اور میرا کتنا حصہ کا اور کہنے والوں کو کتنا حصہ تھا اور بانی پی ٹی آئی اگر اس کے بعد یہ کہتے ہیں وہ اپنا بیان دے دیتے ہیں ایک خدشہ انہوں نے یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ وہ وعدہ معاف گواہ یا سلطانی گواہ بن جاتے ہیں اس صورتحال میں بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ اپنا موقف تو بدل دیں گے یا کوئی اور موقف ہو سکتا ہے ان کا نہیں دیکھیں وہ اگر وعدہ معاف گواہ بنتے ہیں یہ بڑی پیشز وقت ایک سپیکولیشن ہوگی کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں جو بات کہہ رہے ہیں دیکھیں میں اپنا بہت بہت کہوں گا کہ جیر میں بیٹھ کے جو ہیں بڑی بڑی دور تک سوچ جاتی ہے ان کی سوچ بھی جو ہیں وہ دور تک جا رہی ہے اور تمام جو خدشات ہیں جو بھی پاسیبیلٹیز ہیں وہ سوچ رہے ہیں اور خصوصاً بندے نے کیا ہو تو پھر زیادہ خیال آتا ہے نہ کیا ہو تو پھر تھوڑا حوصلہ رہتا ہے بندے کا کہ بھئی میں نے کچھ نہیں کیا ہوا اللہ خیر کرے گا پھر اللہ پہ بھی بندہ چھوڑ دیتا ہے یہ لیکن اگر آپ نے واردہ پہ ساری کیوں کہ صحیح پہ نیندر نہیں ہوں بھی صحیح ٹھیک ہو گیا اس کے اوپر آپ کا کمنٹ آگیا خاجہ عاصف صاحب ایک اور معاملہ ہے کچھ عرصہ پہلے کچھ دن پہلے آپ نے خدشات کا اظہار کیا تھا چیف جسس جب ریٹائر ہو جائیں گے تو حکومت کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے الیکشن کے حوالے سے کوئی نئی چیز کھل جائے گی ایسا کچھ خدشہ خطرہ آپ نے کہا تھا نہیں 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 میں نے لفظ استعمال کیا تھا کانسٹیٹوشن میل ڈاؤن یہ جو الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں یہ میں نے نہیں استعمال کیا ٹھیک ہو گیا میں نے کہا تھا کہ یہ اگر ادارے ٹکراتے ہیں جو آئینی ادارے ہیں وہ ٹکراتے ہیں تو ماضی میں بھی وہ ایک میل ڈاؤن ہو کے تو یہ جس قسم کے اس وقت محاضر آئی ہوئی ہے وہاں سے پناہ یا بیس تن پہلے میں یہ بات کی تھی میرا خیال ہے کہ حالات اور واقعات جو ہے وہ جس طرف جا رہے ہیں جو محول نظر آ رہا ہے یا جو بھی آبو آئے اس وقت محسن فیوسن جیسا بھی ہے اور اس میں میرا خیال ہے کہ اس کے دن بے دن جو ہے نا وہ کانا جو ہے وہ کام ہیں ٹھیک ہے اس سلسلے میں آپ کا بیان سامنے آ گیا ہے آج وزیراعظم صاحب اور آرمی چیف صاحب نے یوت کنونشن سے خطاب کیا ہے یک جان دو کالب ہونے کی بات کی آپ سمجھتے ہیں تمام تر صورتحال ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے سب ایک پیج پر ہیں اللہ کا فضل ہے میں ایک مہادہ آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک تو وہ تھی نا ہے کامبنیشن جو ہے وہ جو ٹی ٹی آئی کے حکومت کے وقت جو ہے باجہ صاحب تھے سائس صاحب تھے اور امران خان صاحب تھے ایک ٹرائنگل تھی لیکن ہم نے اس مسئلے میں بلکل جو اس وقت معاونت ہے دونوں سیویلین اور اس میں ملٹری کے اداروں میں جو معاونت ہے وہ بلکل عوام کے سامنے ہیں اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ جی سائس صاحب ملنے جا رہے ہیں تو پرائی میسٹرہ اس کی پیشلی لان میں باجہ صاحب سائس صاحب اور وہ تکھے ہوئے ہیں وہ جو ٹکون ہے وہ اس کی پر تصویر چھپتی ہے اس میں تمام اداروں کی میری خواہش بھی ہوگی اور میرے حیب قوم بھی ضرورت بھی ہے کہ تمام آزاریں جو ہے نا ملکے اس جہاں بے امران کان جس کوبے میں جو ہے جاڑی بسا گئے ہیں ان تکا لاغی ترنبار تارے ملکے اور آپ کی نظر میں اب سب دھکا لگا رہے ہیں اعتقا صحیح لگ رہے ہیں صحیح سمدہ اتے پاکستان جا رہے ہیں اللہ اللہ بلکت اسے صحیح فرمایا ہے جی ٹھیک ہے خاجہ عاصف صاحب ہمارے ساتھ تھے اور اپنا موقف دے رہے تھے تمام تر صورتحال کے اوپر آپ کو اس سلسلے میں یہ بتا دیں کہ ان کے جانب سے پی ٹی آئی کا جو جلسہ کل ہونے جا رہا ہے اس سلسلے میں ان سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کی حکمت عملی وہی ہوگی جو پرانی حکمت عملی تھی جلسے کو روکنے کے لیے کوشش کی جائے گی انتدامیہ کی جانب سے حکومت کی جانب سے بھی کیونکہ اجازت کو کینسل کر دیا گیا ہے تمام تر صورتحال کے اوپر ہمارے ساتھ گیس بھی موجود ہیں نوشین افتخار صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں شرمیلہ فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں اور رانہ عاطف صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے انہیں شاملے گفتگو کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد ناظرین آج کی اہم ترین جو ڈیویلمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تریکنصاف جلسہ کرنے جاری تھی کل بائیس اگست کو جسے انتظامیہ نے منصور کر دیا این او سی کو کینسل کیا گیا لیکن کے پی کے جو سی ایم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جلسہ ضرور ہوگا پاکستان تریکنصاف اس کے اوپر بزید ہے کہ جلسہ کر کے ہی رہے گی انہیں روک سکو تو روک لو اس سلسلے میں ان کے جانب سے یہی موقف سامنے آ رہا ہے رانہ عاطف صاحب اور شرمیلہ فاروقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں انہیں شاملے گفتگو کریں گے رانہ عاطف صاحب آپ کی جانب آنگا خاجہ آسی صاحب سے بات ہو رہی تھی وہ یہی کہہ رہے تھے وہی حکمت عملی ہوگی جب آپ کے اکس رہنمہ اور ایکس جو ہیں سی ایم پرویس خٹک صاحب اسلامباد آنے کی کوشش کر رہے تھے انہیں روکا گیا تھا وہی سٹریٹیجی ہوگی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھیں یہ جو حکومت ہے یہ جنہوری جس کا ہم جانتے ہیں یہ جمہوریت پر یقین ہی نہیں رکھتے یہ میں آپ ہم مجھے تو چھوڑ دیں یہ محترمہ بینزیر بھٹیو صاحبہ کی متدس سٹیٹمنٹس آن ریکارڈ ہیں کہ یہ ڈیموکرائٹی نہیں ہیں یہ فیشس لوگ ہیں یہ بلیو ہی نہیں کرتے فریڈم آف سپیچ پہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن پہ بلیو ہی نہیں کرتے اور اس کی ایک آنگین سٹوری ہے وہ میں ابھی یہاں بھی نہیں جاؤں گا دیکھیں ہمیں پاکستان کا جو آئین ہے اس کا آرٹیکل چودہ آرٹیکل پندرہ اور آرٹیکل سولہ یہ گیرینٹی کرتا ہے کہ یہ لوگوں کا رائٹ ہے فریڈم آف ایکسپریشن کا فریڈم آف اسیمبلی کا اگر تو آپ اور ہمیں پتا ہے کہ یہ حکومت آئین اور قنون پہ یقین نہیں کرتی یہ لوگوں کے فرنڈامنٹر رائٹس پہ بلیو نہیں کرتی اب تو جو لوگوں کی انہوں نے حالت کر دی ہے اس میں تو پورے پاکستان کو پتا ہے لیکن انشاءاللہ دیکھیں جو لوگوں کا یہ پچھلے دو تین ہفتوں سے بلکہ سوری چار ہفتوں سے اسلام آباد کے اندر ہر جماعت کا ٹی ایل پی نے بھی کیا جماعت اسلامی نے بھی کیا سارے کر رہے ہیں لیکن ان کو خوف پاکستان تریکی انصاف سے ان کو خوف کیا ہے ابھی ہم نے تقریباً دو ہفتے پہلے سوابی میں بڑا بہت کامیاب جلسہ کیا ہے تو ان کو پتا ہے کیونکہ یہ فارم سنتالیس کی پیداوار ہے یہ عوام کی ووٹوں سے توائیل ہیں عوام سے یہ گھبراتے ہیں لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پاکستان کے لوگ پاکستان تریکی انصاف کے لوگ انشاءاللہ تعالی پورا من طریقے سے نکلیں گے اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان تریکی انصاف نے پاکستان کی تحریک کے سب سے بڑے جلسے کی ہیں اور سب سے پورا من جلسے کی ہیں اور نونی کو تو اپسی جلسوں سے تو ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ تو شادی ہالوں کے اندر بھی جلسے کر لیں تو وہاں میں بھی لوگ نہیں آتے تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ اور یہ ہمیں کل کی صورتحال کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو صورتحال کل پیدا ہوگی اگر کے پی سے کافلہ آتا ہے اور جلسے کی اجازت تو ہے نہیں ہے جلسہ آپ نے ضرور کرنا ہے ہمیں اسنانباد ہائی کورٹ نے دیکھیں ہمیں اسنانباد ہائی کورٹ نے اجازت دی ہوئی ہے ہمارے پاس این او سی تھا جو کہ انہوں نے اب لاس فننٹ پہ جا کے این او سی کینسل کر دی ہے مجھے آپ بتائیں نا کہ لاس فننٹ پے جا کے این او سی کینسل کیا ہم نے پہلے 6 جولائی کی اجازت دی تھی انہوں نے کہا جی تب انہوں نے این او سی کینسل کر دیا ہم نے کہا جی چلے ٹھیک ہے ہم دوبارہ کورٹ میں کہا ہمیں 22 جولائی کو یا 26 جولائی کو ہمیں کورٹ نے دوبارہ پرمیشن دی اور ہمیں این او سی بھی مل گیا تھا حیرتے میں بات کر کے ہی ملا نا ہاں تو یہ مے لف آئی ڈی ہے نا کیونکہ آپ کو کوئی دیکھیں میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ تمام جماعتوں نے اسلامباد کے اندر جلسے کی ہیں اب یہ ایک ماہ پہلے تمام اسلام ٹیل پی جماعت اسلامی تمام جماعت اسلامباد کے اندر تھی اور آپ نے دیکھا کہ پر سو چوتھ کسی اور جماعت نے بھی اسلامباد کے اندر جلسہ کی ہے تو یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے ساری سختیاں رہ گئی ہیں ساری پر بندیاں پاکستان تحریک انصاف کے لیے رہ گئی ہیں جن حالات میں ہم نے الیکشن لڑا جو ساری صورتیاتی تمام پچھلے اڑائی سال سے تمام سختیاں پاکستان طریقہ انصاف کر گئی ہیں پاکستان کے لوگ دیکھ رہے ہیں کوئی بستہ نہیں ہے صحیح شرمیلہ فاروقی صاحبہ آپ کا اس پر کیا سٹانس ہے آئینی حق ہے ان کا جلسہ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے لیکن خیر اب ان کو اجازت نہیں ملی آپ نونلی کے اتحادی بھی ہیں آپ ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں مرکز میں آپ اس موقف کو سپورٹ کرتے ہیں کہ جلسے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے انہیں دیکھیں چی یہ انتظامیہ اور ان کا معاملہ ہے اگر سیکیورٹی کے خدشات کی کمیوں کے جلسہ جب اجازت ہوتا ہے تو سیکیورٹی پروائیڈ کرنا انتظامیہ کی ذمہ داری آ جاتی ہے اچھا ویسے جلسے کی اجازت ملے نہ ملے میں خوال آپ سے بھی پوچھتی ہوں انہوں نے جلسہ کر کے کرنا کیا ہے کون سا انہوں نے ملک اور قوم کی خاطر کوئی تقریب کرنی تھی یا کوئی عوام کی مسائل کی بات کرنی تھی انہوں نے تک ایڈی نمبر 804 کے اوپر انہوں نے کرنا کیا تھا جو لب و لہجہ ان کے تی پی کے کسیم استعمال کرتے ہیں وہ لب و لہجہ یا استعمال ہونا تھا مزید افراد افریح پھیلنی تھی مزید سیاست میں انہوں نے ایک جو علودہ محول کر دیا ہے اس میں مطلب اکلیس ہم جیسی خواتین تو بڑی گھبراتی ہیں جو ان کا رویہ ہے پالیمان کے اندر جو ان کی کچھ ممبران کے لب و لہجے ہیں جس طرح کے سے وہ خواتین کو ایڈرس کرتے ہیں جس طرح سے وہ اکفراس درون جس طرح طرح سے وہ لٹرلی گالی گلوچ کرتے ہیں تو محول خراب ہو گیا ہے انہوں نے کیا کرنا کیا تھا اسلام آباد میں جلسہ کر کے what is the issue ان کا issue ایک ہی ہے کہ جی ہمیں مذاکرات کرنے establishment کے ساتھ سب کو نکال دو ہم کو اقتدار کے اندر لے آو انہوں نے فوج کو گالیاں دینی تھی انہوں نے ہم کو گالیاں دینی تھی اور کیا کرنا تھا انگا what is that credibility یا مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہاں پر جلسہ کر کے کون سا ہم ملک اور قوم کو کوئی فائدہ ہو جانا سو جلسہ کرنے کی جانتا نہ بھی ملی I don't know کہ ان کو انتظامیاں نے کیا reasons بتائیاں ہم شروع سیکیورٹی کے ہوں گے کیونکہ ٹیم آ رہی ہے but the thing is کہ in any case یہاں ایسی چیز ہے جو انہوں نے وہاں گولنی تھی جلسے کے اندر وہی گالیاں وہی بدتمیزی وہی افرا تفری وہ پوری ایڈمنسٹریشن والگی ہوتی پوری اسلامباد کی سیکیورٹی والگی ہوتی ایک دن مزید ضائع ہو جاتا قوم کا پارلیمان کی اندر ان کی ایمینیز بیٹھے ہیں مجال ہے جو کبھی قوم کی بات کریں کوئی عوام کی مسائل کی بات کریں مجھے اتنا افسوس ہوا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ چلیں پورے چار پانچ مہینے تو انہوں نے کچھ بات نہیں کری بجٹ کے اوپر ہم سنتے ہیں انتظار کرتے ہیں اور we actually we sit in the assembly to hear کہ opposition leader کیا بولیں گے opposition leader بجٹ کے اوپر ایک shadow budget پیش کرتے ہیں پورا بجٹ بتاتے ہیں ان کی opposition leader نے مجال ہے جو بجٹ کے اوپر 33 سیکنڈ سے اوپر کوئی بات کی ہو 33 سیکنڈ ڈیڑھ پڑھے دو گھنٹے انہوں نے بات کی ہے اور وہی بات کیڈی نمبر 804 کے پر کوئی قوم کی ملک کی پلان کی دودھ پہ ٹیکس لگ رہے پلان لگ رہے کوئی انہوں نے بات نہیں کی ہے صرف اپنا رونا روتے ہیں یہ so I mean you know all said and done انہوں نے کیا کرنا بھی جلسہ کرتی کیا آفادیت ہوتی رانہ عزیز صاحب کیا نکالنا چاہتے ہیں جلسہ کر کے اسلامباد میں آپ سیاسی طاقت کا مظاہرہ کر کے کیا شو کرنا چاہتے ہیں سیکیورٹی تھریٹس تو موجود ہیں اپنی جگہ پر ہیں یہ جو محترمہ جو بات کر رہی تھی نا میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ان سے ہم نے اجازت دینی ہے یہ جج ہیں انہوں نے پرمیشن دینی ہے پاکستان کا آئینہ میں گارنٹی کرتا ہے کیا کرنا ہے میں نے ان کو جواب دینا کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور دوسرا میرا خیال ہے یہ پارلیمنٹ کے اندر یہ تقریر سنتی نہیں ہے عمر عیوب صاحب نے ساڑھے ساڑھے تین گھنٹے کی تقریر کی ہے اور سارے ایشیوز کو اڈریس کی ہے میں نے خود تقریر کی ہے کہ یہ جو حکومت کی جو میں نے تقریر کی ہے اتنے لوگوں نے تقریر کی ہے ان کو شاید پتا نہیں ہے کہ بجٹ کو کیسے ڈائسیکٹ کرتے ہیں ہم نے ایک ایک چیز کو ڈائسیکٹ بھی کی ہے اور جہاں تک جو انہوں نے قوم کے پچاس سال ضائع کر دی ہیں انہوں نے بھوک اور لوگوں کے فلاس کے علاوہ کوئی چیز نہیں دی ان کو تو پتہ ہی نہیں ایشیوز ہوتے کی ہیں نہ ان کی پارٹیوں کے اندر کوئی ایسے قابل لوگ ہیں جن کو کوئی پتہ اور کیم مولوں کے مسائل کی ہیں تو ہمیں شرمیلہ فاروقی صاحب سے ہمیں اجازت نہیں چاہیے صاحبہ سے اجازت نہیں چاہیے ہم نے اجازت صاحبہ ہائی پورٹ سے بھی بھی پرگرم میں ایک بریک شامل کریں گے اور شرمیلہ فاروقی صاحبہ حقف جاننے کی کوشش کریں گے وزیراعظم بلاول بھٹو زرداری کی کل ایک بہت اہم ملاقات ہونے جاری اس پر بات کریں گے بریک کے بعد ناظرین پی ٹی آئی نے آج اڈیالا جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کے دوران آرمی چیف سے مطالبہ کیا کہ جینب ریٹائر فیض حمید کا ٹوائل اوپن کورڈ میں کیا جائے تاکہ پوری دنیا کو معلوم ہو کے کیا ہو رہا ہے شرمیلہ فاروقی صاحبہ آپ کا کمنٹ اس پر چاہوں گا بانی پی ٹی آئی نے پہلے کہا یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی یہی کہتی رہی اب اوپن ٹوائل کا مطالبہ کیا جا رہا ہے آپ کیا سمجھتی ہیں یہ کیوں کیا جا رہا ہے اتاولہ تارڈ کی جانب سے بیان سامنے آیا کہ یہ متنازہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ مداقلت کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں دیکھیں جی ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں یا تھے اب تو بیرسٹر گوھر ہیں جیل میں ہیں اب کیا کریں جو بھی ایشیو اوکا اس پر بیان دے دیں گے اب جو ان کے دل میں چاہے گا وہ کہہ دیں گے کون ان کو روپ سکتا ہے اب اگر کسی کا اوپن ٹرائل ہو نہ ہو ان سے ان کا کیا تعلق ہے پہلے ہی اپنے مقدمے کو نمٹا لیں ان کے اپنے بہت سارے مسائل ہیں اپنی لیگل ایشیوز ہیں ان کو دیکھیں اس کا اوپن ٹرائل ہو اس کا اکلوس ٹرائل ہو اس کو یہ ہو اس کا فلاں ہو اس سے کیا لینا دینا جی ان کا مطلب مطلب یہ وہی بات ہے کہ ایک شخص ہے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے ایک پوج میں ایک شخص ہے اس کا اعتصاب ہو رہا ہے اس پر ٹرائل ہو رہا ہے ہاں رانے مراسم تو بہت قریب تھے مطلب وہ ہمیں پتا ہے کہ یہ کتنے فیضیاب ہوئے ہیں فیض صاحب سے اور جس طریقے سے ان کو سلٹ کر کے وہاں بٹھایا گیا اور پھر جو ان کا فال آؤٹ ہوا کیونکہ کہہ رہے تھے کہ وہ ریٹائیمنٹ کے بعد ہیرو سے زیرو ہو گئے جیسا بیان انہوں نے آج دیا ہے اب یہ جو بھی کہنے مطلب it doesn't really matter what he says again جس میں میں نے آپ کو بولا کہ قوم کے مسائل پر یہ بات نہیں کریں گے کہ قوم کے کیا مسئلے ہیں ان کا حل کیا ہونا چاہیے کس طریقے سے معیشت کی بحالی ہونی چاہیے یہ نہیں پسیدر ادھر کی یہ باتیں it doesn't matter ایک ادارہ ہے وہ اپنے ادارے کے ایک آفسر کے اوپر جو ہے وہ ٹرائل کرنے جا رہا ہے بکوز شواہد ملے ہیں کیونکہ فوج میں طریقے کاری ہوتا ہے کہ پہلے شواہد اکھٹے ہوتے ہیں اس کے بعد گرفتاری عمل کے اندر آتی ہے ٹرائل چلتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ مفروضوں کے اوپر اٹھا لیا یا شک کی بنیاد کے اوپر اٹھا لیا تو وہ اپنا کام کر رہے ہونا چاہیے ہر ادارے میں ہونا چاہیے اور یہ ایک اچھا پریسیڈنٹ قائم ہوگا لیکن یہ تسلسل کے ساتھ جب بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں صحافیوں کے ساتھ ٹرائل کے دوران یہی بات کی جاتی ہے کہ ان کو ملٹری کول لے جائے جائے گا ان کا ٹرائل کیا جائے گا یہ خدشہ یہ خوف ہے کیوں اچھا میں ایک چیز کہنا چاہتی ہوں ملٹری ٹرائل ہو نہ ہو یہ بات کی بات ہے یہ وقت بتائے گا ایڈوں میں پروسیکیوشن کہاں لے کے جاتی ہے کیا ان پر شک لگتا ہے کیا نہیں لگتا لیکن اگر ان کے ہاتھ صاف ہیں فیس کلین تو کسی بھی کوٹ کے اندر ٹرائل ہو جائے تو کیا ڈرنے کی بات ہے اگر میں ہوں اور میرے ہاتھ صاف ہیں مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے مجھے پتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا تو پھر میں تو گاؤں گی جہاں ٹرائل کرنا ہے کرو بھی انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں ٹرائل کرنا ہے وہاں کر دو میرا لیکن مجھے پتا ہے ہم کلین اور میرے خلاف کوئی شوائد نہیں ہوں گے لیکن اگر آپ ڈرے ہوئے ہیں اور آپ کو پتا ہے آپ نے کسی قسم کا کوئی جبونا کیا ہے تو پھر تو آپ بولیں گے یہ ٹرائل ہونا چاہیے وہ نہیں ہونا چاہیے یہ فلان ہی ہونا چاہیے کیا ڈر ہے دیکھیں اچھا برا وقت سب پہ آتا ہے یہ تو جیل سے ڈر گئے شہید زلفقار علی بھوٹو صاحب تو بے گناہی میں پھاسی پہ چڑ گئے شہید ہو گئے اس ملک کو ایٹمی طاقت بناتے بناتے شہید محترمہ بینیز بھوٹو شہید ہو گئی اس سے پہلے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتی تھی چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ آسی والی زرداری ملک چھوڑ کے نہیں کہے ساڑھے گیارہ سال جیل کٹی بے گناہی کے اندر کی ہوتے ہیں لیڈر وہ آگیا تھے جو ٹرائل کرنا ہے کرو جو آزمان ہے آزمان یہ تھوڑی ہوتا ہے یہ نہ ہو وہ نہ ہو خدشہ یہ وہ ان کی بہنیں آتی ہیں وہ کچھ اور کہتی ہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا دیکھیں جی زندگی موت اللہ تعالیٰ کی ہاتھ کے اندر ہے اور میں سمجھتی ہوں ہاں یہ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور میں یہ بلکل صاف صاف کہوں گے کہ میری جماعت کے اندر ہمیشہ اس بات کے اوپر باور کرایا جاتا ہے کہ کوئی مسکیاریج آف جسٹس نہ ہو ہم یہ کبھی نہیں کہیں گے اور کبھی سپورٹ نہیں کریں گے کہ کسی کو فری اور فیر ٹرائل نہیں ملے حالانکہ ان کے دور امران خان کے دور کے اندر جو ان سے ڈسگری کرتا تھا یا جو ان کے اوپر تنقید کرتا تھا وہ سیدھا اٹھا لیا جاتا تھا سیدھا جیل کے اندر عورتوں کے بے حرمتی کی گئی فریال تالفور کو اسپتال سے گزیر کے لے کے گئے جب ان کو نہ عورتوں کا خیال آیا نہ چادر و چار دیوارے کا خیال آیا نہ ان کو اوپن ٹرائل کا پلوس ٹرائل کا خیال ہے کچھ نہیں ہوا سب کو اٹھا ہے سب کو انہوں نے جیلوں میں بند کیا ہوا تھا بکوز بادشاہ تھے یہ سن نہیں سکتے تھے کہ ان کے خلاف کوئی بات کرے یا ان کو ان کا آئینہ دکھائے خلاف بات تو کیا جو یہ کر رہے تھے فراغوگی کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ توشہ خانہ میں جو یہ ڈکیٹیاں ڈال رہے تھے گھڑیاں خرید رہے ہیں اور پھر اوٹے کلیئر نہیں کر رہے تو یہ چیزیں سے دیکھیں نا یہ مقدمہ ہم نے نہیں بنایا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو روتے رہتے ہیں اب یہ توشہ خانہ والا کیس ہم نے نہیں بنایا یہ ایک صحافی نے رائٹ ٹو انفرمیشن کی اندر انفرمیشن مانگی تھی وہاں سے شروع ہوا یہ نہ پی ایم ایل 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 نے بنایا مقدمہ نہ پی پلس پارٹی نے بنایا نہ فوج نے بنایا رانہ آتی صاحب آپ کے مخالفین جو ردعمل اس سلسلے میں سامنے آیا ہے جو بانی پی ٹی آئی نے نئی ڈیمانڈ کی ہے اوپن ٹرائل کے حوالے سے اگر اس کو ایک جملے میں میں آپ تک پہنچانا چاہوں جنا خادیاں گاجنا ٹیڈوں نے انہا دے پیڈا مطلب یہ اس طرح کا سٹانس سامنے آیا ہے اب ہم آپ کو سن نہیں پا رہے آپ کی آواز مجھے لگتا ہے میوٹ ہے ہم شرمیلہ فاروقی جی جی ہم سن سکتے ہیں آپ کو یہ میں نے اس کو ری فریز کیا جو مخالفین آپ کے کہہ رہے ہیں کہ جنا خادیاں گاجنا ٹیڈوں نے پیڈا آپ کو کوئی خوف ہے کوئی خدشہ ہے اس لیے اوپن ٹرائل کا کہہ رہے ہیں دیکھیں پہلے تو میں یہ جو محترم ہم ابھی بات کر رہی تھی یہ اللہ کی شان ہے میں اپنی توہین سمجھتا ہوں کہ یہ کرپشن کے اوپر پیپرس پارٹی بات کر رہی ہے اللہ کی شان ہے اور عمران خان کو کسی سیٹیفکٹ کی ضرورت نہیں ہے کتاب میں ان کی لیڈرشپ کے اوپر لکھی گئی ہیں جو انہوں نے اور یہ میں نے نہیں سر پیلس کا جو کیس تھا جن کے آج ابھی بات نہیں کرتے ان کے ساتھ مکمہ کیا ہوا ہے وہ نواز شریف نے بنایا تھا جو شباہ شریف کی سٹیٹمنٹس ہیں آصف زرداری کے بارے میں وہ کوئی محضب آدمی اپنی زبان سے نہیں نکال سکتا جن کے ساتھ آل یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا تو کسی سیاست میں کوئی ان کا تو اب رہے کچھ نہیں گیا کوئی سٹیک کی کچھ نہیں ہے تو عمران خان کو کسی ایسے اس طرح کی پارٹیاں جو کہ پاکستان کی سب سے کرٹ جمعاتے ہیں کہ کوئی سٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے مانداری کے لیے رانات صاحب سندھ میں سب سے بڑا سٹیک پاکستان بیبس پارٹی کا ہے کس میں سندھ میں میں نے آپ کو جو بات کی ہے پنجاب کے اندر جس حلقے سے میں الیکٹ ہوں یا آپ ان کے بعد کینیڈیٹی نہیں تھا الیکشن لنے کے لیے ساتھ والے حلقے میں ساڑھے پانسو بوٹ تھے میں نے کے ایک جماعت کے دعا بھی تیسرے نمبر کی جماعت بڑی جماعت ہے تیسرے نمبر کی بات کرنے نے جی جی آپ اپنا آپنا کمنٹ بتائی آپ مجھے نا پنجاب ان کے بعد صرف سات سیٹے ہیں سوری ٹوٹل ٹھیک ہے نا اور ان کا میں نے بتا رہا ہوں میرے حلقے کے اندر کے پاس ایمینی کا کینیڈیٹی نہیں ہے اور ایمپی کے ساڑھے پانسو بوٹ ہیں بات سننیں آپ ذرا حوصہ رکھیں بات سننے کا بھی اگلی بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے جن کو فکر ہوتی ہے وہ این آر او لیتے ہیں جن کو فکر ہوتی ہے وہ ایک سال بعد معایدہ کر کے باہر چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا ابھی ان کے بارے میں تو نے ان کو کوئی کمنٹ نہیں کرنا کیونکہ اب ان کا مکمکہ ہوا ہے ان کو پتا ہے کہ ان کی سیاسی حیثیت اب زیرو ہو چکی ہے اور جن کو کیوں ڈر ہوتا ہے عمران خان نے دو سو پچاس کیسز کا سامنا کر رہا ہے جیل میں بیٹھ کے کیونکہ اسے کو چوری نہیں کی آپ کا تو یہی جو آپ نے بیانی ہے جو آپ نے پتا ہے کس کا کوڈ کیا وہ اگر ہمیں ہوتا ہے میں نے آپ کو ایک سوچ بتائیے تو ردے میں سامنا ہے جنہوں نے چوری کی ہوتی ہے وہ انہاروں کر کے باگ جاتے ہیں جنہوں نے نہیں کی ہوئی وہ سامنا کر رہے ہیں جتنی سختی میں ہم نے برداشت کی ہے جس جس طرح ہم نے الیکشن لڑا ہے پیپلز پارٹی نے پچاسی منٹ ڈر کے مارے الیکشن کا بوئی کورٹ کر دیا تھا ہلکی سی سختی تھی ان کے اوپر ہم نے تو پھر بھی سالات میں الیکشن لڑا ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت تین چوتائی سیٹیں جیتنی تھے ہم نے اور ہمیں آپ کیا بات بتا رہے ہیں ہم تو سر آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ سامنے آگیا ہے لیکن مدہ یہ ہے جو آج بانی پیٹی کے جانے سے مطالبہ کیا گیا اس کی بات ہو رہی ہے پوائنٹ یہ ہے کہ اوپن ٹرائل کا مطالبہ کیوں کیا گیا یہ پوائنٹ یہ ہے آپ کا باقی کمنٹ سامنے آگیا ہے دیکھیں جو بھی ہے بات سنیں یہ فیصلہ دیکھیں یہ فیصلہ نہ آپ نے کرنا نہ میں نے کرنا نہ شرمیلہ بی بی نے کرنا ہے یہ فیصلہ پاکستان کی عدالتوں نے کرنا ہے تو آپ اتنے وہ نہ پریشان لو جو پاکستان کی عدالتیں یہ میرا رائی ٹو کومنٹ ہمارا ہر چیز میں ہے کہ نہیں ہے کہ وہ بھی اب آپ سے ہمیں اجازت لینی پڑے گی کمنٹ ہے جو فیصلہ کہیں گے وہ عدالتیں فیصلہ کر دیں گی جو بھی ہونا ہوئے گا یقین ہے آپسنز عدالتوں کے بھی ہیں ہم ہائی کورٹ کا بھی ہے اس کے علاوہ سپریم کورٹ کا بھی ہے جب یہ فیصلہ اس کے سلسلے میں آ جائے گا ہم مجموعی جو صورتحال ہے اس کے اوپر ہی گفتگو کر رہے ہیں اور کر رہے تھے ایک بریک کے بعد مزید گفتگو جاری رکھیں گے بریک سے پہلے گفتگو جاری تھی رانہ عاطف صاحب سے میں موقف لینے کی کوشش کر رہا تھا اس سلسلے میں سوال کرنا میرا حق ہے شرمیلہ فاروقی صاحبہ سیکیورٹی ذرا کے حوالے سے آج یہ خبر بھی سامنے آئی کہ ڈکٹیٹ کرنے والے بانی پیٹی آئی کون ہوتے ہیں فوج کو اس سلسلے میں کہ انہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یا آرمی ایکٹ کے تحت جو مقدمہ چل رہا ہے آپ اس سلسلے میں کیا کہتی ہیں کہ اس مقدمے کو یا اس کا وے فارورڈ آگے کیا ہونا چاہیے دیکھیں جیس طرح میں نے پہلے کہا کہ فوج کی اندر اس طریقے سے ٹرائل نہیں ہوتا جیسے ہمارا سیویلینز کا ہوتا ہے یہاں پر پہلے انویسٹیکیشن ہوتی ہے شوائے رکھتا ہوتا ہے اور جب کوئی ایویڈنس آ جاتا ہے پھر ہاتھ رکھتا ہے اب فوج کا اپنا ایک علیقہ ہے وہ آرمی ایک کے تحت اس کے اوپر ٹرائل کرتے ہیں اب یہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا ظاہری بات ہے وہ اس سے پائے تکمیل تک پہنچائیں گے ننڈالیس اٹھ اپنے ہی ایک آفیسر اور بہت ہی سینئر آفیسر کیونکہ ڈی جی آئی ایس آئی رہ چکے ہیں جنہوں نے ان کے پر یہ ارضام ہے کہ انہوں نے سیاست کے اندر مداخلت کری اور نہ جانے کیا تھا وہ پاک سٹی والا جو بھی کیس ہے اس نویت کا کیس ہے تو وہ ایک اعتصاب کا عمل ادارے نے خود شروع کیا جو کہ اچھی بات ہے ہم کہتے ہیں نا کہ جی ہو بھی کاؤز ہیں they untouchables تو یہ تاثرہ ختم ہو رہا ہے کہ نہیں جی فوج میں بھی اگر کوئی ایسی کوئی کام کرتا ہے جو اب ایکشنبل ہے جسے پورا ادارہ متاثر ہوتا ہے یا اس کی ساکھ متاثر ہوتی ہے تو فوج جو ہے وہ سلف اکاؤنٹو بلٹی بھی کرے اچھی بات ہے اسی طریقے سے اور اداروں میں بھی ہونا چاہیے پولٹیکل پارٹیز کے اندر ہونا چاہیے بروکرسی کے اندر ہونا چاہیے اچھی بات ہے اس وقت میں نے آپ کو کہا کہ جواب آ گیا ان کی طرف سے کہ بھئی آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ اپنے ٹرائل ہو یا نہ ہو آپ اپنے مقدمے دیکھیں میں نے آتشور میں بھی یہی کہا تھا آپ اپنے مسائل ہیں جو اپنے مسائل میں گرا ہوا ہے وہ اپنے مسائل دیکھیں پہلے اپنے تو مسائل کر لینا دوسروں کے اوپر کمنٹ کرنا کہ جی اس طرح ٹرائل ہونا چاہیے ہاں آپ یہ ضرور کہیں میں بھی کہہ رہی ہوں میری جماعت بھی کہتی ہے اور ہم سب کے لئے کہتے ہیں ایک فری اینڈ فیئر ٹرائل ہونی چاہیے ایس پر لو اینڈ کونسٹیوشن کسی کے ساتھ مسکیاریج آف بسٹس نہیں ہونی چاہیے اس سے آگے ہمارا بندہ نہیں ہے نا کچھ کہنا پوچھ خود ٹرائل کر رہی ہے ان کے پاس شبائد ہے شمیلہ فاروقی صاحبہ نون لیگ اور پاکستان بیبس پارٹی کے جو معاملات ہیں ان کے بارے میں بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کل ایک اہم ملاقات بھی ہونے جا رہی ہے لیکن اس سے پہلے رانہ عاطف صاحب سے میں یہ جاننا چاہوں گا پہلے جو ہم بات کر رہے تھے پروگرام کے شروع میں رانہ عاطف صاحب کیا کل کیا ہونے جا رہا ہے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں کیا تیاری ہے آپ کی کل صورتحال اگر بگڑتی ہے تو ذمہ داری کس پر آئید ہوگی رانہ عاطف صاحب میوت ہے آپ کا جو سیکیورٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ انتظامیہ کی ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ میرے خیال میں اگر انتظامیاں تعاون کرے تو میرے خیال میں بڑا ایک پور امن اور جلسہ ہوگا لوگ آئیں گے تقاریر کریں گے ایک پارٹی ہے وہ اپنا اپنا ویو پانڈ ایکسپریس کرتی ہے اور وہ لوگ جائیں گے اور وہ لوگ پور امن طریقے سے لوگ چلے جائیں گے اس میں اتنا بڑا ایشو کیا ہے ہم ایک طرف بات کرتے ہیں آئین اور قنون کی تہذیر کی تو دنیا کے اندر تو دیکھیں ویو پانڈ پبلک تک لے کے جاتے ہیں اگر نہیں لے کے جاتے کیا طریقہ اپنا ویو پانڈ پبلک تک لے کے جانے کا یہاں تو اگر جلسے بین کر دینے ہیں ساری جماعتوں کے لئے آپ کہہ دیں کہ جلسے بین ہے کوئی جلسہ نہیں ہوگا وہ بھی ہر جماعتوں کو سوٹ کرے گا کیونکہ ان کے پاس جلسوں میں لوگ نہیں آتے لیکن بڑی سادہ سی بات ہے کہ ایک جماعت جلسہ کرنا چاہ رہی ہے جلسے ہوتے نہیں پاکستان میں یہاں پہلا جلسہ کل ہونے لگا ہے سو میرے خیال میں تو اس معاملے کو انتظامیہ کو تعاون کرنا چاہیے اور جلسہ ہونے دینا چاہیے لیکن انہوں نے تو کہہ دیا جلسے کی اجازت آپ کو ہے نہیں دیکھیں میں آپ کو ایک باب بتا دوں دیکھیں لوگوں کے اندر ایک بڑا جوش و خروش ہے دیکھیں اب یہ کل پتا لگے گا ہو سکتا ہے کہ کل انتظامیہ سے مذاکرات اور مذاکرات کامیاب ہو جائیں اور کوئی شرائط پہ کل جیسا کرنے کی اجازت مل جائیں ہم یہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جللہ یہ معاملہ اچھے طریقے سے سیٹل ہو جائے گا اس میں کوئی ہر معاملے کے اندر محاضرہی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ میرا حکومت کو مشورہ ہے ٹھیک ہے کہ یہ میں بار پر آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں وہ کل ہوئے گی وہ کل پتا لگ جائے گا ابھی میں اس پر کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا جو کل ہوئے گا وہ کل پتا لگ جائے گا لیکن میں امید یہ کرتا ہوں کہ فسیلیٹیٹ کرنا چاہیے ہر چیز کے اندر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی اچھا محول ہونا چاہیے جب آپ یہ ایک پارٹی جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے تو پھر آپ دنیا کو کیا آپ میسج دے رہے ہیں اور شرمیلہ فاروقی صاحبہ کو بھی پتا ہے کوئی اور جلسہ کا کہہ گی اس کو پوری طرح فسیلیٹ کیا جائے گا یہ پکبندی صرف ایک جلسہ کے لیے ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے ٹھیک ہے اب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں شرمیلہ فاروقی صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کا اس پر کمنٹ آ گیا آپ سے پہلے بھی اس پر کمنٹ لے لیا ہے اب نون لیگ اور پاکستان بیوز پارٹی کے جو معاملات ہیں مریم نواز کے بیان بھی سامنے آئے اس کے علاوہ وزراء کے بھی بیان سامنے آتے رہے ہیں ایسا لگا کہ کچھ کنفرنٹریشن ہو رہی ہے پاکستان بیوز پارٹی اور نون لیگ آمنے سامنے آ رہی ہیں کل کی جو ملاقات ہونے جاری ہے بلاول بھٹو زرداری اور وزیراعظم کی اسی تناظر میں دیکھا جانا چاہیے دو چیز ہیں ایک چیز تو یہ ہے پنجاب حکومت نے اپنی صوبے کے عوام کے لیے اپنے خال میں ایک ریلیٹ پیکچج دیا بجلی کے نظر میں دو ماہ کی کمی اس پہ ہم سے سوال پوچھا گیا کہ پند کیوں نہیں دے رہا تو ہم نے جواب یہ دیا کہ پنجاب کے پاس جو فانانچل پوچن ہے بڑا صوبہ ہے بڑے وسائل ہیں زند بلوچستان کی پیسی چھوٹے صوبے ہیں بجٹ دیفیسٹس کے اندر ہیں ہم کہاں سے پینتالیس چاہت اربوٹر دیالیں اور پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ ہماری نظر ہے یہ چھوٹ ٹرم ریلیٹ ہے کہ آپ دو مہینے کا بجلی کے پل میں تھوڑی سی کمی کر دیں پھر اس کے بعد کیا دو مہینے کے بعد کیا کوئی لانگ ٹرم سلوشن دیکھیں کوئی فرمیر سلوشن سندھ میں ہم یہاں کیا کر دیں ہم سولر پاکس بناتے ہیں ہم لوگوں کو فریس پونر پینلز دیکھیں بکوز جو کنزروریو انرجی ہے اب اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ وہ ایک عام فریس کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہے وہ بل نہیں دیتا تو ہم نے جانا ہے سولر انرجی میرا اپنا گھر میں کراسی میں رہتا ہوں یہ دس سال سے سولر پاکس بناتے ہیں اس کے باوجود ہمارے بل اگر خدا نہ خاصہ کہ الیکٹرک پلے ہم پڑ جائیں کہ بارش ہو جائے اور سولر پینلز جو ہیں وہ دھوپ نہ اوپڑیں تو ہمارا سمجھے مہینہ کیا بل تو آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ کہاں سے دے گا غریب آدمی کیسے دے گا غریب آدمی ہم اس وقت جو سلاب ذدگان کے بھی جو گھر بنا رہے ہیں اس کی وہ بھی ہم سولر کے اوپر بنا رہے ہیں وہ سولر پہ چلیں گے بجلی نہیں کہ یہ لیسکو ہے سکو ورہا یہ سارے ان کی بجلی نہیں ہے اسی طریقے سے جو بڑے بڑے ہسپتال ہیں سن کے اندر ان سب کو ہم سولر پہ لے گئے ہیں اس سلسلے میں گورنمنٹ کچھ اقدامات کری ہے جس کا کہا گیا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے اور سن گورنمنٹ بھی ذکر کر رہی ہے جب بھی ذکر کر رہا ہے اس سلسلے میں کہ عوام کو کس طرح سے ریلیف دیا جائے پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے اپنے محضبان اثرہ دیل کو اجازت دیجئے اللہ نگے بار